موسیقی ہمارے مہارین نے ان شووں میں روڈ میپ تیار کر لیے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد ایک منٹ زائے کیے بغیر ان شووں پر کام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ لورڈ شیڈنگ اور اس طرح سے نہیں اس طرح سے نہیں کہ حکومت میں آئے اور اس کے بعد پھر سوچنا شروع کیا ہم نے کیا کرنا ہے اس پہ تو ویسے اس ایک سال زائے ہو جاتا ہے یہ سب منصوبے پہلے تیار ہونے چاہیے پہلے منصوبے بھی آپ کے پہلے تیار ہونے چاہیے روڈ میپ بھی آپ کا پہلے تیار ہونے چاہیے آپ کی ٹیمیں بھی پہلے تیار ہونے چاہیے جنہیں آپ کو اپنے مشکل کرنا ہے لورڈ شیڈنگ ہمیں یہ اس طرح میں دوبارہ ریپیٹ کرنوں ہمارے مہینین نے ان شوموں کے روڈ میپ تیار کر لیے ہیں اور حکومت میں آنے کے بعد ایک منٹ زائے کیے بغیر ان شوموں پر کام شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ لورڈ شیڈنگ لورڈ شیڈنگ کا مسئلہ کے بنیاد لورڈ شیڈنگ کے مسئلے کا بنیادی فساد کیا ہے وہ سرکلر ڈیٹ ہے جس پر انشاءاللہ کوشش کر کے چھ ماہ میں کابو پانے کی کوشش کی جائے گا اور مجھے بہت امید ہے کبھی امید ہے میں اس کے لئے کبھی ٹائم فریم نہیں دیا کرتا ٹائم فریم نہیں دیا کیونکہ مسئلہ بڑا گمبیر بڑا سنگین ہے کاش کے آج کے ہمارے سیاستدان ان مسئلوں کی طرف توجہ دے کیچڑنا اچھا لے ایک دوسرے پر اور ایک دوسرے تو اوپر کیچڑا اچھا لے کی بجائے اصل مسائل کی طرف توجہ دے اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ لورڈ شیڈنگ جو ہے اس کے بارے میں میں نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر کوشش کریں گے پوری کوشش کریں گے میند کریں گے ہم کوشش کریں گے میرونڈ شیڈنگ کی مشکل سے اس بیماری سے ہم باہر نکل سکیں بچھنی کے بغیر اور اس سے اگر کوئی کہتا ہے کہ نمہ ہم نفے دن میں کر لیں گے سب جھوٹ سب جھوٹ ہے پھر میں بطاروں سب جھوٹ ہے درمیان والوں پہ بطاروں سب جھوٹ ہے میں مائے والوں پہ بطاروں سب جھوٹ ہے یہ کوشش کریں گے کوشش کریں گے یہ میڈیا والے حضراتی کوشش کا لب ضرور بیج میں لکھیں آن کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دو سالوں میں اس مسئلے کو کافی حد تک حل کر لیں کافی حد کہہ رہا ہے مقمل نہیں کہہ رہا ہے بچھلی کے بیر ہمارا سارا وجود موطل ہو چکا ہے توانائی معیشت کی ریٹ کی ہڈی ہوتی ہے اسی طرح معیشت کے پیئے کو چانوں کرنے کے لیے سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ہم نے مراد کا پیکش تیار کیا ہے تاکہ بند ہوئے کارکانوں کو دوبارہ چلایا جا سکے اور ملک سے چلے گئے سرمایہ کاروں کو واپس پاکستان لائے جا سکے چھوٹی سنتوں کے فروغ کو ترجیح دینا ہمارے پروگرام میں شامل ہے کیونکہ اسی کے لیے بے روزگاری کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے ہم زراد کے شعبے کو عالمی میار پر لاکر پاکستان کے لیے قصیب زرنے مبادلہ کما سکتے ہیں زریع سنتوں کے قیام سے دلی علاقے میں روزگار فرام ہوگا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو انشاءاللہ خود روزگار سکیم کے ذریعے کرزیں فرام کیے جائیں گے اور 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 ہماری کوشش ایک میں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کرزوں پر سودھنا وصول کیا جائے بلکہ صرف جو کرزے کے جو اخراجات ہیں جو کرزے کے اخراجات ہیں وہی وصول کیے جائیں نوجوان تیار ہوں جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنا ہونگوک مکمل کیا ہے جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نے اپنا یہ سارے منصوبے تیار کیے ہیں اور کر رہے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں نوجوان بھی سوچ لیں ابھی سے کہ انہوں نے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے کس روزگار کو کس جو ہے وہ کام کو اپنانا چاہتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو وہ کیا کام کریں کہ جس کے لیے وہ کرزہ حاصل کریں گے وہ بھی اپنا ہونگوک مکمل کریں اور تیاری کریں تاکہ جب ہم آئیں پہلے دن سے یہ کام شروع ہو جائے ان نوجوانوں کو کہا جائے کہ آؤ اپلائی کرو ہم آپ کو یہ کرزے دیں گے بغیر سوچے اکنا نہ دیں گے تاکہ اپنی زندگی کے لیے آپ انتظام رکھیں ہم پی آئی اے اور ریل اے کو ایشیا کی بیٹری انسا ویسا میں تبدیل کریں گے ڈوبے اور بینکو بام نے زندہ کیا اور کر کے دکھایا اسی طرح ان اداروں کو بھی قوم کے لیے قابل فخر اداروں میں تبدیل کر کے دکھائیں گے ہماری منزل ایسی مضبوط معیشت ہے جو میڈ کی پاکستان کو دنیا کا قابل فخر برینڈ بنا دے گی ہم پاکستان کو امن اور لیگاندر کا ایسا نمورہ بنائیں گے جہاں دنیا بھر کے بیسمن بلا خوف و خطر آئیں گے اور ایشیا جیم جیسے مقابلے پاکستان کی سردوین پر منافق ہو سکیں گے پاکستان کے اندر وہ تمام مسائل موجود ہیں کہ ہم دنیا کی بیٹری ٹورس جیسنیشن بن سکیں اس کے لیے ہم ملک سے دہشت گردی اور صحاب پسندی کا خاطمہ کر کے دکھائیں گے امن اعامہ کو یقین ہی بنائیں گے ہمارے اکسانی جنڈے میں آئیٹی کے فروغ کو مرکزی اہمیت آتی ہے اور پاکستان دنیا میں انفرمیشن پاور بن کر ابرے گا ابھی آپ کو معلوم ہے کہ کمال احمد صاحب جو مائیکروسوفٹ کے جو پاکستان گیر اکشیف سے انہوں نے پاکستان مسلمی نون کو جوائن کیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے تعلیم تبغیر آج کوئی قوم ترقی کا خواب نہیں دیکھ سکتی ہماری حکومت پنجاب نے تعلیم کے انقلابی منصوبے شروع کر کے ملک کے غریب عوام تک میاری تعلیم مہنچانے کا آغاز کیا ہے لیکن یہ سفر لمبا ہے اس پر عمل درامت کے لیے ہمیں تعلیم کے وسائل فراہم کرنا ہوں گے ہم تعلیم کے لیے تین برس میں انشاءاللہ بجٹ دگنا کر کے پاکستان کے نظام تعلیم کو ایشیا کے بہتری نظام تعلیم میں شامل کریں گے آج تعلیم پیل لیٹرسی سے تبدیل ہو کر کمپیوٹر لیٹرسی پر چلی گئی ہے ہم نے پنجاب کے پنتانی سو ہائی سکولوں میں یعنی چار ادار پانچ سو ہائی سکولوں میں کمپیوٹر کی تعلیم پہنچائی ہے انشاءاللہ پورے ملک کے ہائی سکولز اور میڈل سکولز میں کمپیوٹر کی تعلیم یقینی بنائی جائے گی تاکہ ہماری نئی نسل 21 سدی کے جنگید تطازوں سے گلیس ہو کر ملک کے لیے اپنا کردار لاکھر سکے آج قومیں مسئل پاور سے نہیں برین پاور سے جیتی ہیں ہم پاکستانیوں کو نوجوانوں کے لیے پاکستان میں دنیا کی بہترین یونیورسٹی اور کالیزیز اسکراب سے ہم ان کے ہمپلہ اداروں کا جال کھلائیں گے تاکہ وہ ملک کے اندر دنیا کی بہترین تعلیم حاصل کرسکیں اور یہ ماشاءاللہ کھڑے گا کون یہ آسان اکبال یہاں کے سامنے بہتر ہوتا ہے اب دوبارہ نئے عظم سے آسان اکبال صاحب اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو حرب دورب انشاءاللہ اس کو کر کے دکھائیں گے یہ ایک آدھا صرف آدھا تھوڑا سا اچھا دل فاز آپ نے ماشاءاللہ پڑے اچھے اچھے غور سے سنیں چند دل فاز اور غور سے سنیں پاکستان تبدیلی کے مردے سے گزر رہا ہے ہم نے نفرے کے عشرے میں تاریخ ساز تبدیلیوں کی بنیاد رکھی لیکن سٹیٹس کو کی حکومتوں نے ہماری حکومتوں کو چلنی نہیں دیا مگر اب پاکستان بدل رہا ہے اور عوام باشور ہو چکے ہیں ماضی کے کھیل نہیں کھیلے جا سکتے آج پاکستان میں اوپوسیشن سیول سوسائیٹی اور میڈیا کے کردار کی وجہ سے بہت کچھ مصبت بھی ہو رہا ہے قانون کی اکرانی کا تصور زور پکڑتا جا رہا ہے میڈیا توانا ہو رہا ہے اور سیول سوسائیٹی مضبوط ہو رہی ہے آپ مضبوط ہو رہے ہیں جو پہلے آپ سوچتے تھے آج اس سے کئی گناہ آگے سوچ رہے ہیں آپ ملک کی آئیوں میں آزاد کو اتفاقہ رہے سے حل کیا گیا ہے آزاد اور مم سفانہین الیکشن کے یہ پہلی بار متفقہ چیف الیکشن کمیشنر کا انتخاب عمل میں آ چکا ہے اور جو چیف الیکشن کمیشنر بنے ہیں آپ نے دیکھا کہ اسی آئینی شک کے ذریعے سے جس کو کہہ اللہ کے فضل فرم سے ہم نے یعنی گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ اس کو پاس کیا جائے اس کے ذریعے سے ایک بہت اچھا چیف الیکشن کمیشن بن چکا ہے اب ضرورت اس بات کی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے اور آپ یہ نہ بھولیں کہ ججز جو آج حکومت کی کرپشن کا یا جہاں جہاں بھی کرپشن ہو رہی ہے جہاں جہاں بھی زیادتیاں ظلم ہو رہا ہے جہاں جہاں بھی مسنگ پرسنز ہیں جہاں جہاں بھی انصاف کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ادلیہ انصاف دے رہی ہے اور یہ ادلیہ کو بہار کرانے کے لیے یہ اللہ کے فضل اکرم سے ناغ مارچ پر ہم نے کیا تھا یہ پی ایم ایسی ناغ مارچ پر آتا مقلہ کے ساتھ مل کے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارا بہت بڑا قدر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں سنگ مین ہے جیسے پاکستان کی تاریخ میں ایٹ بھی دماتے سنگ مین ہیں یہ ناغ مارچ پاکستان کی تاریخ میں سنگ مین ہے اب ملک اس بات کی ہے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آلے کی طرف دیکھیں اور ملک میں ایسی نزیدہ تیز تبدیلی لائے جو قانون کی اکنانی میڈیا کی آزاری سیبل سوسائیٹی کی طوال آئی اور موجوانوں کی طاقت کو پورے کار لاتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ اس راہ پر ڈال سکے جس کا آغاز ہم نے انیس سو نفع میں کیا تھا یعنی مضبوط جدید اور مستقل معیشت جس کی بنیاد خود نحسانی اور خود نمالی ورستوار ہو ایسا پاکستان جس کا ہر شہری اپنی محنت اور صلاحیت کا خل پا سکے جان میرٹ کا راج ہو جو قرضے لینے کی بجائے پسماندہ ممالک کی امداد کر سکیں جس کی پی آئی ایئر لائن دنیا میں اس کے لیے قابل فقر کا چاند بن سکے جس کے مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں زبردست مانگو ایسا پاکستان جہاں کسی کے اطلاع اقیدے رمب اور نصر کی بنیاد پر کاسر نہ بڑتا جائے کی بنا پر کاسر نہ بڑتا جائے ایسا پاکستان جس میں چھوٹے اور بڑے سخت قرون کے سامنے برابر ہوں وہ پاکستان جس میں کمزور اور نادار خود کو لا جار محسوس نہ کریں بلکہ ریاست اس کا سہارہ بن کر اسے زندگی کی دور میں شریک ہونے کا موقع دے جہاں ہر عالمی لیڈر پاکستان کے دورے کے اپنے لئے اعزاز سمجھے آج ہمارا یہی عصد ہے یہی جس کا ہم بانیان پاکستان کی روحوں سے اظہار کر رہے ہیں آئیے آپ بھی میرے ساتھ اہد کریں میرے ساتھ آپ بھی اہد کریں میں بھی کر رہا ہوں یہ اہد ہم بار بار کرتے ہیں تاکہ عوام کی میمری کو ہم بار بار ریفریش کریں آج پھر تبارہ یہ اہد کر رہے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ اہد کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم بدلیں گے پاکستان ہم بدلیں گے پاکستان ہم بدلیں گے پاکستان بس ہم بدلیں گے دھیروں کو روشنی سے ہم بدلیں گے غربت کو خوشحالی سے ہمץنے کے ظلم کو انصاف سے اور ہم بدلیں گے غلامی کو خدداری سے ہم بدلیں گے غلامی کو خودمختاری سے ہم بدلیں گے پاکستان ایک نیا پاکستان بنائیں گے میرے ساتھ ملکے کہیں ہم بدلیں گے پاکستان تین دفاق ہے ہم بدلیں گے پاکستان ہم بدلیں گے پاکستان ہم بدلیں گے پاکستان پاکستان زندہ پاکستان آپ تب پائندہ پاکستان